دن کے وقت بالخصوص دپہر کو سونا آپ کو پتہ کتنی اہم چیز ہے یہ لیڈ جنورسٹی کی تحقیق مطابق دپہر کو کچھ دیر کے لیے سونا ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے خاص طور پر جو ورک لوڈ اور اوور لوڈ بڑھ جاتا ہے دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے یہ جو نئی معلومات دماغ میں جا رہی ہیں اور پرانی معلومات اکٹھی دماغ کرتا ہے اس کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے اور پھر یہ سب کچھ ری ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب انسان تھوڑی دیر سو جاتا ہے دپہر کو سونا اسے انگلیش میں نیپ یا سیسٹا کہا جاتا ہے وہ ممالک جہاں پر کام کرنے کے اوقات بہت زیادہ ہے بالخصوص جپین کے اندر جپان کے اندر بہت زیادہ کام ہوتا ہے وہاں پر منڈیٹری ہے کہ ہر بندہ دپہر کو ڈیسک کی اوپر سر رکھ کے سوئے گا ضرور سوئے گا کیوں دپہر کو سونے سے شگر، ہارٹ، دل کی بیماریاں، ڈپریشنز کا رسک کم ہوتا ہے اور اتنے بینفٹ ہے دپہر کو سونے کے جائیں جا کے گوگل کریں آپ کو پتا چلے گا کہ دپہر کو شدید کام کرتے کرتے تھوڑا سا بھی اگر آپ سو جائیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا مان گئی سائنس اور اب آؤ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر جاؤ انہوں نے تمہیں چودہ سو سال پہلے سکھا دیا سمجھا دیا کہ یہ کیلولہ کرنا یعنی دپہر کو سونا میرے آقا کی اور ان کے صحابہ کی سنت ہے کیلولہ کا مطلب ہے دپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر لیٹنا کھا نید آئے یا نہ آئے اور علماء نے فرمایا کہ اگر تم زہر سے پہلے کھاؤ یا زہر کے بعد کھاؤ اگر کھانے کے بعد تھوڑا سا سو لوگے تمہاری کیلولہ کی سنت ادا ہو جائے گی